اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں آپ کا رائٹنگ ٹیچر مشتاک آج لیسن نمبر تھریٹی ہے اور اس لیسن میں میں آپ کو حرف علیف کے ساتھ مختلف حروف کے سیروں کی بناوٹ سکھا ہوں گا آئیے اپنے اس سبق کی طرف چلتے ہیں عزیز طلبہ اس سے پچھلے لیسنز میں ہم نے کسی ایک حرف کے سیروں کو مختلف حروف کے ساتھ اٹیج کرنا سیکھا تھا لیسنز تو یہ بھی وہی ہیں ان کی آپ اوریڈی پیکٹس کر چکے ہوں گے یہاں پر ہم ایک حرف کے ساتھ مختلف حروف کی پیکٹس کریں گے مختلف حروف کو ایک حرف کے ساتھ لکھنا سیکھیں گے با لکھنے کے لیے آپ نے مارکر کی نوک سے اس کو شروع کرنا ہے ٹرن دینا ہے اور پورے کٹ پہ آنا ہے اور اس کے بعد جب آپ اوپر کی طرف موو کریں گے تو آپ نے مارکر کی ہافٹیپ کا استعمال کرنا ہے عزیز طلبہ آپ جب بے لبا نونالفنا یا تیلفتہ اکیلا لکھیں گے تو آپ اس کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے اگر یہ لفظ کسی لفظ کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کر آخر میں آ رہا ہے تب آپ اس کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ایک ورڈ لکھ رہا ہوں شہباز جب بے لبا اکیرا لکھا تھا تو اس کو ہم نے کھینچ کر نہیں لکھا جب آپ کسی لفظ کے ساتھ بے لبا اٹیچ کر کر لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں جیسے کہ شہباز میں بے لبا کو ہم نے کھینچ کر لکھا ہے اسی طرح سے آپ بے لبا تیلفتہ تیلفتہ تمام لفظوں کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں اگر وہ کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہے ہیں اگر وہ اکیلے آئیں گے تو آپ نے ان کو کھینچ کر نہیں لکھنا جی ملک جا کے ساتھ جب آپ جیم کو کھینچ کر لکھیں گے تو آپ نے جیم کا دوسرا سیرہ استعمال کرنا ہے جب آپ نارملی لکھیں گے تو آپ نے اس کا پہلا سیرہ استعمال کرنا ہے اور یہ رول میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں عزیز علیہ دیفنیٹلی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ ایک لفظ کو کتنا کھینچ کر لکھ سکتے ہیں تو آپ نے کسی لفظ کی کشش گیارہ کت تک آپ کھینچ کر لکھ سکتے ہیں کت آپ کو پتا ہے جو مارکر کا جو پوائنٹ ہے اس کی جو ٹوٹل ویٹھ ہے اسے ہم کت کہتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ جس مارکر سے آپ لکھ رہے ہیں اس سے آپ گیارہ کت لگائیں گے جن کے پورے کٹ کے ساتھ نشان لگائیں گے تو جتنے یعنی کہ وہ اس کی لیندھ بنے گی تو آپ نے لفظ کی لمبائی اتنی ہی رکھنی ہے یعنی کہ اگر آپ جی ملف جا لکھ رہے ہیں یا کوئی بھی لفظ کھینٹ کر لکھ رہے ہیں تو اصولاً اس مارکر کے ساتھ جو ہے نا آپ لفظ کو اتنا کھینچیں گے یہ لفظ کو میر کرنے کا طریقہ ہے جب آپ کسی لفظ کو کھینچنے کے لیے گیارہ کت لگائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے لفظ کو اتنا کھینچنے سین الف سا آپ کھینٹ کر بھی لکھ سکتے ہیں دیکھیں ہم نے گیارہ کت لگائے ہیں تو اس سے آئیڈیا ہو گیا کہ میں نے لفظ کو کتنا کھینچنے آپ شوشوں کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ سین کا دوسرا سیرائے گا ساتھ الف سا کھینٹ کر بھی لکھ سکتے ہیں ساتھ کا سیرہ درمیان سے خربوزے کے بیچ کی طرف ہو جب کھینٹ کر لکھیں گے تو یہ گیارہ کت گیارہ کت سے تھوڑا بڑھ بھی جائے یا کم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انیس بیس ہو جاتا ہے تو آپ نے اندازے سے پھر گیارہ کت لکھنا ہے ایک دفعہ آپ میئر کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے لفظ کو کتنا کھینچنا ہے تو ایلیف تا تو ایک کا دوسرا سیرہ استعمال کرتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جب کبھی بھی کسی لفظ کو کھینچنا ہو یا جب کبھی بھی کسی حرف کو کھینچنا ہو تو آپ نے اس کی کشش کی لمبائی کوشش کریں کہ سیم رکھنی ہے ایلیف آ جب کھینچ کر لکھیں گے تو آپ دوسرا سیرہ استعمال کریں گے درمیان میں ایک قط خالی ہو نوک سے پورے قط پر اس طرح سے آئیں گے جب آپ نارملی لکھیں گے تو آپ نے این کا پہلا سیرہ مارکر کی نوک سے ایک سیمی سرکل لگانا ہے پھر اس کو نیچے سے اس طرح سے راؤنڈ کرتے ہو اوپر کی طرف جانا ہے جب آپ علیف بنائیں گے تو مارکر کی ہافنپ کا استعمال کریں گے اور یہ علیف نہ این کے سیرے کے ساتھ بلکل اٹیچ ہو اور نہ اس سے زیادہ دور ہو فی علیف آ فی کا سیرہ جب کسی لفظ کی شروع میں آئے گا تو آپ نے اس کو فیلڈ رکھنا ہے اور اس کے بعد اندازے سے گیارہ قط اس کو کھینچیں اور علیف بنائیں کاف علیف کا کاف کا سیرہ مارکر کے پورے قط سے بنائیں گے درمیان میں ایک قط خالی چھوڑیں گے اور اس کے بعد علیف بنائیں گے اور یہ چیز لائن پر آنی چاہیے دوبارہ دیکھیں لام علیف لا لام بنائیں گے اس کو مارکر کی نوکسی اس طرح سے ٹرن دیں گے اور جہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے اس سے تھوڑا پیچھے آپ نے علیف بنانا ہے میم علیف ما کھینچ کر لکھیں گے اور اس میں آپ نے میم کا دوسرا سیرہ استعمال کرنا ہے کتنا کھینچنا ہے آلماس گیارہ قط اب دیکھیں جہاں جہاں بھی میں نے یعنی کہ لفظوں کو کھینچا ہے تو میں نے کوشش کیے کہ ان کی لیند سیم رہے اندازے سے تو ایک دفعہ آپ کشش کو میر کر لیں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کسی لفظ کی کشش کو کتنا کھینچنا ہے ہی علیف آ بے علیف با کی طرح بنائیں گے اس کے بعد ہی کا دوسرا سیرہ بنائیں گے اور اس کو آپ نے اس پوائنٹ سے اس نوک سے آپ نے اٹیچ کرنا ہے یہاں پر عزیز علبہ یہاں پر بھی آپ ایک رول ہے وہ آپ غور سے سن لیں اور وہ رول یہ ہے کہ جب آپ ہی علیف آ اکیلا لکھیں گے تو آپ اس کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے ہاں یہ لفظ اگر کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے یعنی کہ ہی علیف آ کسی لفظ کے آخر میں آ رہا ہے تو آپ اس کو کھینچ کر لکھ سکتے جیسے پہاڑ آپ دیکھیں یہ پے اور اس کے بعد ہے تو ہے کو ہم کھینچ کر لکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جب ہے علیف آ ہم نے اکیلا لکھا تھا تو ہم نے اس کو نہیں کھینچا جب ہم نے اس کو کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ کر کے لکھا ہے تو ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں دو چشمی ہے کو آپ کھینچ کر بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو نورملی بھی لکھ سکتے ہیں آئیے اب میں آپ کو کچھ ہیڈنگز لکھنا سکھاتا ہوں اردو اسلامیات یا مطالعہ پاکستان کے پیپر میں جو سب سے پہلی ہیڈنگ آپ عمومن دیں گے وہ ہوگا حصہ موضوعی یا پھر حصہ انشائیہ تو جہاں پر میں نے مختلف فارمیٹ لکھے ہیں اس ہیڈنگ کے تو آپ کو جو بھی اچھا لگے آپ نے وہ لکھنا ہے تو حصے میں یہ دیکھیں ہے سواد اور اس کے بعد ہے ہیں تو یہ والی ہے لائن پہ آئے گی اور باقی یہ جو ہے نا آپ نے اس کو سلانٹ وے میں لکھنا ہے یہاں پر میں نے یہ ورڈ حصہ جو ہے نا کھینچ کے لکھا ہے اور موضوعی کو اس کشش کے اوپر سینٹر میں ایڈیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ اس طرح سے بھی آپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں حصہ کا سواد کھینچ کر موضوعی آپ آگے لکھ دیں یا پھر این چھوٹے ای کو آپ اس طرح سے بھی ٹویٹ کر سکتے ہیں آپ این چھوٹے ای کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں حصہ موضوعی یا حصہ انشائیہ حصہ انشائیہ میں آپ شین علیف شاہ کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد حصہ میں دوبارہ دیکھیں سواد کو ہم نے کھینچا اور اس کے سینٹر میں ہم نے انشائیہ لکھ دیا آپ دونوں کو بھی کھینچ کر لکھ سکتے ہیں اگر دونوں لفظ کھینچے ہوئے بورے نہ لگیں تو اس کے لئے ایک اصول ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی ایک لفظ کو کھینچ کر لکھا ہے تو آپ دوسری لفظ کو کھینچ کر نہ لکھیں دیکھیں یہاں پر میں نے یہ لفظ حصہ کھینچا ہے تو میں نے موضوعی میں اس طرح کی کوئی اس طرح کی کوئی امنمنٹ نہیں کی ان شائعہ کو کھینچا ہے شینہ لف شاہ تو اس میں ساتھ کو میں نے نہیں کھینچا یہاں پر ساتھ کو کھینچا تو شین علیف شاہ کو نہیں کھینچا اسی طرح سے حصہ جہاں پر میں نے ساتھ کو کھینچے اصولاً شین علیف شاہ کو تو نہیں کھینچنا چاہیے لیکن اگر وہ کھینچ کر اگر آپ لکھتے ہیں اور وہ دیکھنے میں برا نہیں لگتا تب آپ کھینچ دیں تب کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح سے یہ ان ہیڈنگز کو آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے لکھی ہوئے ہیں لکھی ہوئی ہیں اور آپ نے اس طرح سے ان کی پریکٹس کرنی ہے جیسے ہی لکھی ہوئی ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی پیپر میں جو آپ کی پریزنٹیشن ہے وہ دیفنیٹلی اچھی ہوگی اور آپ انشائیہ کے علاوہ ایک اور لفظ بھی ہے جس کو آپ کھینچ کر لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز آپ اس کو بھی کھینچ کر لکھ سکتے ہیں تو جب آپ ہیڈنگ دیں گے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ نے ایک لفظ کو کھینچ ہے تو دوسری لفظ کو نہ کھینچیں ہاں اگر دونوں لفظ اگر آپ کھینچ کر لکھتے ہیں اور دونوں لفظ لکھے ہوئے برے نہیں لگتے تب آپ کھینچ سکتے ہیں ادروائز نہیں عزیز طلبہ آج کیلئے اتنی ہی تھا امید ہے کہ آپ اس لیسن کی اچھی طرح سے پریکٹس کریں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی